اور خیر کی قوتیں ہمیشہ اسی طرح سے ایک دوسرے قمد مقابل آتی رہیں گی اور اللہ رب العالمین قیامت تک مسلمانوں کے لیے گائیڈنس دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو اپنی جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس کو مضبوط کرو اللہ رب العالمین کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور جو ہدایات تمہیں اجتماعی طور پر بتائی جاری ہیں منحیس القوم اس کو اپناو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غالب ہی رکھے گا اور تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی چوٹ تمہاری فریق مخالف کو بھی لگ چکی ہے یعنی اشارہ جنگ بدر کی طرف اور کہنے کا مطلب یہ کہ جب اس چوٹ کو کھا کر کافر پست حمت نہ ہوئے تو اس چوٹ پر تم کیوں حمت ہارو یعنی دشمن کے آپ دیکھیں نا وہ کبھی بھی حمت نہیں ہار تو وہ مسلسل اپنی پلاننگ میں لگا رہتا ہے ہم دیکھیں اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں کہ ہمارے دشمن چاروں طرف سے کتنے زیادہ alert ہیں وہ یعنی ہم سے وہ چکست نہیں کھا رہے وہ مسلسل اپنے دماغ کے اپنی پلاننگز اپنی ہمارے اندر تفرقہ بازی ان سب کے اندر لگے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی کہہ رہے کہ تم بھی پھر دلشکستہ نہ ہو تم بھی اپنی پلاننگ کو جاری رکھو اپنے آپ کو متحد کرنے کی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرنے کی اور ان مشکلات سے جو ہے وہ گھبراؤں نہیں اور اس میں تم دلشکستہ نہ ہو یہ جو ٹکڑا ہے نا آیت نمبر 140 کا یہ قرآن کریم میں بار بار آ رہا ہے کہ یہ جو دنوں کے اُلٹ پھیر ہیں جو کہ ہم لوگوں کے درمیان یعنی وہ پلٹ سے رہتے ہیں کبھی ایک قوم کو غالب کرتے ہیں کبھی دوسرے قوم کو غالب کرتے ہیں کبھی ایک اوپر چلا جاتا ہے کبھی دوسرا اوپر چلا جاتا ہے ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے کہ یہ جو دن ہے نا یہ رہت کی طرح جو رہت نہیں ہوتی جو وہ گاؤں میں جس سے پانی وہ لوگوں کرتے ہیں تو اس کے ڈول کوئی اوپر جا رہے ہوتے ہیں کوئی کبھی نیچے آ رہے ہوتے ہیں وہی ڈول تو کہا یہ زندگی بھی بلکل یہ اُلٹ پھیر ہیں دنوں کے کبھی کس کو غالب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کبھی کس کو غالب کرتے ہیں اور تم پر یہ وقت اس لیے لائے گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں آزمائشوں کی بھٹی سے اللہ تعالیٰ گزار کر کسی قوم کو جو ہے وہ بالا دست کرتا ہے اور ایسے ہی نہیں کسی کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور جو غالب آئے اور جو شان و شوکت ہے وہ کوئی پلیٹ میں نہیں ملتی قوموں کو اللہ تعالیٰ بہت آزماتا ہے اور ان آزمائشوں کے بعد جب وہ کندن کی طرح نکر جاتی ہے وہ قوم یا وہ انڈیویجول انفرادی اور اجتماعی سطح پر پھر اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور وہ اس آزمائش کے ذریعے مومنوں کو الگ چھاند کر کافروں کی سر کو بھی کر دینا چاہتا تھا اب آیت 142 بڑی اہم آیت ہے اللہ فرماتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر سبر کرنے والے ہیں یعنی سبر جو ہے اور اللہ کی راستے میں جد و جہد جہاد کا مطلب قتال نہیں ہے قتال کا اللہ تعالی نے الگ بار بار ذکر کی ہے جہاد ہمیشہ کی جد و جہد ہمیشہ کی کوششیں ہمیشہ کی کشمکش کی زندگی گزارنا اور سابرین سبر ہے استقامت کے ساتھ اور ڈٹ جانے کے ساتھ تو اللہ فرماتے تم تو موت کی تمنائے کر رہے تھے لیکن اس وقت تو موت تمہارے سامنے نہیں آئی تھی اب لوگ وہ تمہارے سامنے آگئی یعنی وہ شہادت کے ان تمنائیوں کو جو بار بار کہتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے باہر جا کر لڑنا ہے اور ہم نے مدینہ منورہ کے اندر نہیں لڑنا تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ خود ہی شہادت کی تمنا کر رہے تھے تو اب نہ یہ جب جنگ تمہارے اوپر آگئی ہے تو اب اس سے پیٹنا پیرو آگے نا آیت نمبر 144 میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑ گئی تو بہت سارے جو صحابہ کرام تھے وہ دل شکستہ ہو کے اور بیٹھ گئے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو ہم نے اب کیا کرنا ہے جی کے اور یہاں ہم نے اب لڑائی کر کے کیا کرنا ہے اور کہتے ہیں وہ بڑے پست حمت ہو گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے انہیں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں پھر کہ اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یعنی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہیں گے تو کیا تم اپنے ایمان کو ہی ختم کر دو گے ان میں سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ عبداللہ ابن عبی کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لئے ابو صفیان سے امان لے دیں اور بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہوتے تو پھر کیسے شہید ہو جاتے لہٰذا اب نا دین آبائی کی طرف لوٹ چلیں انہی باتوں کے جواب میں اللہ تعالی نے انہیں کہا کہ اگر تمہاری حق پرستی صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے اور تمہارا اسلام اتنا حصوص ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اس کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے تو اللہ کے دین کو پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے یاد رکھو جو الٹا پھرے گے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا وَسَيَدْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بند کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا کوئی ذیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے اس سے یہ بات نہ مسلمانوں کے ذہن میں راسخ کرنا مقصود ہے کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے کوئی شخص نہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے نہ پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتا ہے لہٰذا فکر موت سے بچنے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مولت ہمیں حاصل ہے اس میں ہم کیا یعنی کمائی کیا کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں جو شخص ثواب دنیا کے ارادہ سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے اور جو ثواب آخرت کے ارادہ سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے یعنی شکر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت جو بھی اللہ ان کو دے اس کو اس کے مطابق خرچ کرے جو جس نعمت کے لیے اللہ تعالی نے دی تھی جیسے نا مثال کے طور پر آنکھوں کا شکر یہ کہ ہم اس سے دیکھیں اگر ہم اس سے کھانا کھانے لگیں گے تو یہ اس کے اوپر ظلم ہوگا اللہ نے جو نعمت جس کام کے لیے پیدا کیے اس کو اسی کے مطابق کرنا وہ شکر ادا کرنا ہے اور شکر یہی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بھی شکر کرے گا اور جو شکر گزار بندہ ہوگا تو وہ اللہ تعالی اس کو بہت زیادہ جزا دے گا اس سے پہلے کتنی نبی ایسے گزر چکے جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں جو مسئیبتیں ان پر پڑی ان میں سے وہ دلشکستہ نہیں ہوئے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے یعنی جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے رسولوں کے ساتھ دیا اور اپنے رسولوں کے ساتھ مل کر انہوں نے باطل کے خلاف جد و جہد کی اور اپنی بہت کم تعداد بے سر و سامانی اور کفار کی کسرت اور زوراوری دیکھ کر انہوں نے باطل پرستوں کے آگے نا شکست تسلیم نہیں کی ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے ان کی دعا یہی ہوتی تھی یہ دعا آپ انڈرلائن کریں ہمیں بھی اللہ تعالی یعنی آج کل تو ہمیں بہت زیادہ پڑھنی چاہیے آیت نمبر 147 ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب ہمارے گناہ ہمیں بخش دینا ہمیں معاف کر دینا و اسرافنا فی امرنا اور جو ہمارے کام میں تیرے حدود سے کچھ تجاوز ہو گیا ہو یعنی ہم نے تیری حدود کو کروز کر لیا ہو تو ان کو اس کو بھی معاف کر دینا و ثبت اقدامنا اور ہمارے قدم مضبوطی سے جمع دینا و انصرنا على القوم الكافرین اور کافروں کے مقابلے میں تو ہمارا مددگار بن جانا اس وقت تو ہمیں یہ دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے اللہ تعالی ہماری کوئی کوتائیاں ہیں ہمارے کوئی گناہ ہیں تو وہ بھی ہمیں معاف کر دینا یہ تیری رحمت کا عشر ہے تیری رحمت کا مہینہ ہے تیری رحمتیں برس رہی ہیں اللہ تعالی تیری رحمتوں سے پریاد کرتے ہیں ہمارے گناہ بخش دینا اور جو ہم سے تیرے اطاعت میں جو ہم سے کوتائیاں ہو گئی ہیں جو ہم سے تیرے اطاعت میں آپ کے حدود سے کچھ تجاوز ہو گیا ہے اسے بھی معاف کر دینا ہمارے قدم مضبوطی سے جمع دینا اور کافروں کے مقابلے میں تو ہمارا مددگار بن جانا فاتاہم اللہ ثوابت دنیا تو پھر اللہ تعالی نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا اللہ کو ایسے ہی نیک امل لوگ پسند ہیں پھرنا اس دن بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یا ایواللزین آمنو جب اللہ صدا لگاتے تو ہمیں رکھ کے سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے کیا اب امپورٹنٹ کام جو ہیں وہ بتانے والے ہیں تو اللہ فرمارے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو میں کسی اور سے مخاطب نہیں ہوں انہی لوگوں سے جو خود برزا و رغبت ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں انتو تیواللزین کفرو اگر تم کافروں کے اشاروں پر چلو گے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے یعنی کفر کی جس حالت سے تم نکل کر آئے ہو اسی میں یہ تمہیں پھر واپس لے جائیں گے اور آپ دیکھیں انسان کی جس طریقی سوسائیٹی ہوتی ہے نا تو وہ پھر ان کو اپنے ہی ڈھپ پر لے آتے ہیں آپ دیکھیں وہ اگر کوئی مرد بیٹے ہوتے ہیں نا اور وہ اپنے دوستوں کو محفل میں تو وہ ان کو اگر وہ سگرٹ پی رہے ہوں گے وہ دوسروں کو بھی نشے پر لگا دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اپنی سوسائیٹی اپنی کمپنی اور اپنے جو میل جولے اور اپنی صحبت وہ صحیح رکھو اور ان لوگوں کے اشاروں پر نہ چلو جو اللہ کی نا فرمانی میں آگے آگے بڑھ رہے ہیں حقیقت یہ کہ اللہ تمہارا مہامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم ان قرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹیرا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سنت نازل نہیں کی ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری ہے وہ قیامگاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی دیکھیں یہ بڑی پیشنگوئی ہیں ان آیات میں اور قرآن کریم جب ہم پڑھیں گے تو بہت ساری پیشنگوئیاں اللہ رب العالمین نے کی جو بعد میں حرف بہ حرف جو ہے وہ پوری ہوئیں تو اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب وہ بڑے بے سر عثمانی کے عالم میں تھے اور جو مسلمان تھے ان کو کہا کہ ہم بلکل بہت جلدی تم لوگوں کا روب اور جو دب دب آئے وہ سارے منکرین حق کے دلوں میں بٹھا دیں گے اور پھر تاریخ میں دیکھا کہ پھر فتح مکہ بھی ہوا اور پھر وہ جو مدینہ کی چھوٹی سی ریاست تھی وہ پھر ابھی تک یعنی بہت سارے لوگوں کے لیے ایک موڈل اسلامی ریاست جو ہے وہ ابھی تک بنی ہوئی ہے اللہ نے تائید و نصف کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں گرفتار تھے یعنی مال غنیمت تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف فرسی کر بیٹھے اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کی طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی اپنی جگہ پر مقرر کیا ہوا تھا کچھ لوگوں کو اس درے پر مقرر کیا تھا کچھ لوگوں کو مختلف جو پوائنٹس تھے ان کے اوپر مقرر کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے اور جو کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے اور اپنی اپنے مورچے کو سنبھالے رکھنا ہے لیکن جب وہ مال غنیمت کو دیکھ کر اور بس وہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت جب جاگ اٹھی تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو وہ جو جیتی ہوئی بازی تھی وہ بظاہر جو تھی وہ مسلمانوں کی وہ ان کو پھر بہت زیادہ مسئیبت اٹھانی پڑی اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے اور جو جیتے ہوئی بازی تھی وہ تھوڑے وقت کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وہ ہار چکے ہیں اب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا کہ تمہاری آزمائش کرے اور رکھئے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر انایت رکھتا ہے یعنی تم نے غلطی تو ایسی کی تھے کہ اللہ اگر تمہیں معاف نہ کرتا تو تم اسی وقت یعنی بالکل دشمن کے نرغے میں آ جاتے لیکن یہ اللہ کا فضل تھا اور اس کی تائید و حمایت تھی کہ جس کے بدولت تمہارے دشمن تم پر قابو پا لینے کے بعد ہوش بھوم کر بیٹھے اور بلا وجہ خود ہی پسپا ہو کر چلے گئے تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ میں مومنوں کو اور اپنے اوپر ایمان رکھنے والے لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح سے بالہ تر رکھوں گا بالہ دست رکھوں گا غالب رکھوں گا اگر ان کا ایمان مضبوط اور اگر وہ ان احکام پر عمل اور درامت کریں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے انہیں حکم دیا تھا یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تو میں نہ تھا رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا نہیں یہ نہیں مسلمانوں پر اچانک جب دو طرف سے بے ایک وقت حملہ ہوا اور ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے کچھ اوہد پر چڑ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہٹے دشمنوں کا چاروں طرف حجوم تھا دس بارہ آدمیوں کی مٹی بر جماعت پاس رہ گئی مگر اللہ کا رسول اس نائزوک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنے جگہ پر جمع ہوئے تھے اور بھاگنے والوں کو پکار رہے تھے الیہ عباد اللہ اب ہم خواتین کے لیے نا یہاں پر ایک بہت بڑا یعنی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی ایک عورت کی طرف سے حضرت ام ام مارا ان کا نام حضرت نوسیبہ تھا اور ان کا لقب جو تھا وہ ام ام مارا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے مرد بھی بھاگ گئے تھے اور جب سارے لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے تو میں جدھر بھی دیکھتا تھا تو مجھے ام مارا ہی نظر آتی تھی اور ان کو خاتون اوہد کا لقب دیا اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو یعنی دی لیڈی آف اوہد خاتون اوہد کا لقب ان کو عطا کیا گیا اور یہ ہم سب عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت حفاظت کی آج بھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر حملے ہو رہے ہیں تو ہم اسی طرح سے ان کی پیروی میں ان کی حفاظت کا فریضہ اللہ کرے کہ ہم اثر انجام دیں اور ان کی جو عزت ہے اور ان کی جو ناموز کی حفاظت ہمارے اوپر بھی اسی طرح فرض ہے آج بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت عورتوں کی یعنی بڑی خوش قسمت ہی ہوگی ہم خواتین کی کہ ہم اس کے لئے کام کریں اور جو اللہ ان سب چیزوں سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے تھے پھر اللہ فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیا یعنی رنج پر رنج کیا تھا کہ ایک شکست جیتی ہوئی بازی وہ بزائر ان کو شکست ہو رہی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مل رہی تھی اور خود یعنی بلکل ان کو اپنے گھروں کی بھی پتہ نہیں تھا کہ اب نہ پیچھے کیا ہوگا تو اللہ فرماتے آئندہ کے لئے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر معلوم نہ ہو اللہ تمہارے سب عامال سے باقبر ہے یہ بڑی ایک اہم ہدایت ہے اس آیت نمبر ون ففٹی تری میں کہ جب کوئی مصیبت آ جائے اور کوئی غم اور کوئی رنج تمہیں پہنچ جائے تو پھر ماضی کے وہ لکیروں کو پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو بھی مصیبت تم پر نازل ہو بس اس پر صبر کرو اور کہتے ہیں خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے نصیبوں پر خوش رہتا ہے جو اللہ کی طرف سے جو تقدیر آئے بس پھر اس کے اوپر راضی برزا رہنا اللہ تمہارے سب عامال سے باقبر ہے سمہ انزل علیکم من بعد الغم میں یہ والی جو آیت ہے نا تو اس کے متعلق علماء کہتے ہیں جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اس آیت میں تمام قرآن کے حروف جمع کر دی یعنی جو قرآن میں علف بیتے سے جیم ہے علف سے لے کر یہ تک کہتے ہیں تمام الفاظ اس آیت میں جمع ہیں آیت نمبر ون ففٹی فور تو کہتے ہیں اس آیت کو پڑھا کریں اور اس کے بعد اپنے جو بھی آپ کی حاجے تو وہ آپ اللہ سے مانگیں تو دعا پوری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ضرور انڈرلائن کر دیں سمہ انزل علیکم من بعد الغم میں امنتن اس غم کے بعد پھر اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ ہر غم کے بعد اللہ تعالیٰ امن بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ آسانیہ بھی دیتا ہے ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس مشکل سے نکال بھی دیتا ہے اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اتمنان کسی حالت تاری کر دی کہ وہ اومنے لگے مگر ایک دوسر گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد ہی کی تھی اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سرہ سر خلاف حق تھے یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے ان سے کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے ان کا اصل مطلب یہ کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتلگاہوں کی طرف نکل آتے اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہیں اللہ اسے آزما لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہیں اسے چاند دے اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے انہیں پھر یہ واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین سب کچھ خوب جانتا ہے اور جو بھی موت کا وقت لکھا ہوا ہوگا تو اس وقت انسان ادھر چلے ہی جائے گا وہ موت سے انسان نہیں بھاگ سکتا اور کہتے ہیں میدان جنگ کے اندر ہی ان کو ایسی اونگ اور ایسی وہ آگئی کہ وہ بلکل ہی کہتے ہیں میدان جنگ کے اندر ہی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیپ دی اور پھر وہ اس سے ان کو ایک آرام بھی ملا اور ان کو بلکل ایک ایسی سکون بھی اور دیکھیں جب انسان کو نین کا غلب ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو ساری فکریں بھول جاتی ہیں خوف بھی ختم ہو جاتا ہے غم بھی ختم ہو جاتا ہے نین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ سکون آور جو اور اتمنان والی ایک نعمت ہے جس کو بہت زیادہ اتمنان ہو اسی کو نین داتی ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ترجمہ کے وقت قرآن کریم کے درس کے وقت نین دانے لگتی ہے تو میرے آجان کہا کرتے تھے بیٹا یہ نا سکینت کی علامت ہے نین تو انسانوں کو اس وقت آتی ہے جب انسان بہت زیادہ پرسکون ہو جاتے ورنہ تو گولیاں کہا کہ بھی لوگوں کو نین نہیں آتی اس لئے اسے گھبرانا نہیں چاہیے غفلت کا علاج اپنا کرنا چاہیے لیکن اسے گھبرانا بھی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے اوپر سکینت نازل کرتے تو ان کو پھر اس وقت نین داری ہوتی ہے اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نا یہ لوگ جب بھی یعنی انسانوں کے آج بھی اس طرح ہوتے کہ جب کوئی بہت مصیبت آج ہے تو انسان کہتے ہیں کاش میں نے یہ کیا ہوتا میں نے وہ کیا ہوتا تو ایک حدیث میں بھی ہے کہ کاش نہیں کہنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بس جیسے اللہ نے تقدیریں لکھ دی ہوئی ہیں اور اللہ نے بس وہی ہوتا ہے اس لئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ نہ نکلتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے لیکن اللہ فرماتے کہ یہ باتیں تو حسرت اور اندو کا سبب ہے اور تمہاری تمام تر حرکات پر وہ نگران ہیں اچھا آگے آیت نمبر ون ففٹی نائن اور ون سکسٹی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگ کے لئے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو نرمی جو ہے نا اور محبت وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہے ہیں کہ تم بہت زیادہ نرم مزاج ہو اور محبت کرنے والے ہو اسی لئے یہ تمہارے گرد و پیش جمع ہے اگر تم تنخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی وہ محبت فاتح عالم یہ جو بر ہے نا یہ سیکھنا چاہئے کہ جو کام ہم محبت کے ساتھ کر سکتے ہیں سختی کے ساتھ نہیں کر سکتے لوگوں کو اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور جنت کی محبت اس کی اطاعت کی محبت محبت کے ساتھ بلانا چاہئے جو آج کل رواج ہو گیا ہے نا درانے کا کہ بس سارا دن خوف زدہ کر کے تو اور نعوذ باللہ بس ایسے لگتا ہے جیسے قبر میں بھی بس گئے تو بس صرف عذاب کے پرشتے ہی ہوں گے اور قبر بس موت کے ساتھ ہی بس اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کوئی غصر شروع جائے گا لوگوں کو اللہ رب العالمین کی محبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بار بار اللہ تعالیٰ اپنے رحمان اور رحیم کا ذکر کرتا ہے اور پھر یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے نرم مزاج دے کہ اگر اللہ رب العالمین ان کو نرم مزاج نہ بناتا تو پھر وہ سارے لوگ کہ وہ تو سب لوگ تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے ہیں ان کے قصور معاف کر دو ان کے حق میں دعائی مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو پھر جب تمہارا عظم کسی رائے پر مستقم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو یہ بڑی اہم ہدایات ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ٹیم ورگ کے ساتھ یہ جو اللہ کا دین ہے نا اس کو بھی ایک جو بھی دنیا میں کام کرو اس کو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ٹیم ورگ کے ساتھ اور کیا کرو کہ محبت کے ساتھ اور اف و درگزر کے ساتھ اور ان کے لئے استغفار کیا کرو اور ان کے ساتھ وشاورہم فی الامر اور ان سے مشورے ان کو مشورے میں شریک رکھو لیکن جب پھر تم کسی چیز کو یعنی تم نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے اور کسی رائے پر تمہارا عظم مستقم ہو جائے کہ بس اب یہ کام کرنا ہے تو پھر نہ ایک ایک اور دو دو لوگوں کی مشورے پر اپنی جو رائے جو تم نے بنا لی ہے اس کو پھر ادھر ادھر بار بار اپنے فیصلوں کو نہ بدلو جب تم عظم کر چکو کسی کام کا ارادہ کر چکو تو پھر اللہ پر توقل کرو بے شک اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو یعنی انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائیں ٹھیک ہے یعنی بعض لوگوں نے کہا کہ نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا وہ جو تیر اندازوں کو انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا کہ کیوں تم لوگ یعنی وہاں سے ہٹ گئے تھے نا تو اصل بات یہ کہ تم کو ہم پر اتمنان نہ تھا کہ تم نے گمان کیا کہ ہم تمہیں پھر مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیں گے اور ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے تو اللہ رب العالمین نے پھر لوگوں کو بھی کہا اور قیامت تک کے لوگوں کو کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز اللہ کے دین کو پہنچانے میں بھی کوئی خیانت نہیں کی اور جب وہ زندہ تھے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی کبھی کوئی خیانت نہیں کی اور سارے معاملات جب ان کے ہاتھ میں تھے تو وہ دیانت امانت اور انصاف کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی گزداری اللہ وبصیر ومائی عملون اور اللہ سب کے عمال پر نظر رکھتا ہے اب آیت نمبر ون سکسٹی فور میں نے آپ کو جب سور بکرہ ہم پڑھ رہے تھے نا تو اس کی ون ٹوئنٹی نائن اور ون فسٹی ون آیت کے ساتھ میں نے آپ کو کہتا ہے کہ سورہ آل عمران کی ون سکسٹی فور کو لکھ لیں جو نیو کمرز ہے نا تو وہ ضرور ون سکسٹی فور جو آیت ہے سورہ آل عمران کی اس کے ساتھ نا سورہ بکرہ کی ون ٹوئنٹی نائن اور ون فسٹی ون ان دونوں آیات کو بھی لکھ لیں تو اللہ رب العالمین یہاں پر فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اپنے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کرتے مگر وہ جتلاتا کبھی بھی نہیں ہے ایک ہم سورہ حجرات میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے نا دین کا اللہ تعالیٰ کا تم لوگ کے اوپر بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں دین اسلام کی نعمت دی اور تمہیں ایمان کی نعمت دی اور یہاں پر اللہ رب العالمین اتنی دنیا بھر کی نعمتوں میں اس نعمت کا احسان جتلا رہے ہیں کہ یقیناً اللہ نے احسان عظیم کیا ہے مومنوں کے اوپر اہل ایمان پر اس باعث افیہم رسولم من انفسہم کہ جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو انہی کے اندر میں سے یعنی ایک انسان کو رسول بنایا ورد تو تم لوگ کہتے کہ یہ تو جن ہیں یہ تو فرشتے ہیں تو یہ تو یہ کام کر سکتے ہیں ہم تو انسان ہیں ہم تو نہیں کر سکتے تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے مجھے محبوظ فرمایا انسان بنا کے اسی طرح سے بشر بنا کے اور ان کے کام کیا تھے یہ تین کام ان کو بھی اللہ رب العالمین نے سوم پہ تھے جو وہ کر کے چلے گئے رخصت ہوگے اس دنیا سے اور اپنی تمام جو امت ہیں ان کے ان کے ان کے ذمہ یہ تین کام کر کے وہ چلے گئے نمبر اے یتلو علیہم آیاتی انہیں یعنی اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم کیے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو پہلا کام اس کا کیا ہے جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے اللہ کی نشانیاں بتاتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت سے روشہ ناز کرتا ہے کہ تمہارا رب ایک ہے اپنے وجود کو دیکھو اس دنیا کو دیکھو اس ساری نشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہیں وہ اس پوری کائنات میں بکری پڑی ہیں اور اس سے یعنی اندازہ لگاؤ کہ ایک رب العالمین ہے دوسرا کام وَيُزَكِّهِمْ اور ان کی زندگیوں کو سوارتا ہے انہیں پاکیزہ کرتا ہے ان کے اقائد کو پاکیزہ کرتا ہے ان کے آمال کو ان کے اخلاق کو ان کے ماحول کو ان کے کپڑوں کو یعنی کہتے ہیں نا تہارت کا جو لفظ ہے وہ مسلمانوں کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں ہے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پاکیزگی اور یہ تہارت اور اس کے اصول بتائے گئے جو انہوں نے اپنی امت کو بتائے اور ان کے یعنی دوسرا کام یہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد ان کے امتیوں کا کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں تیسرا کام اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کتاب سے مراد قرآن کریم کی تعلیم اس کے جو پانچ حقوق ہیں کہ ہر اس انسان کے اوپر جو اس کتاب کو اپنی کتاب مانتا ہے اس کے اوپر اس کے پانچ حقوق ہیں نمبر ایک کی ایمان دوسری تلاوت تیسرا تدبر اور چوتھا عمل اور پانچہ اس کا ابلاغ تو یہ جو قرآن کریم کی تعلیم ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور اس کے بعد ان کے امتیوں کا فریضہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس قرآن کریم کی تعلیم دے اللہ ہمارے بھی اس وقت کو قبول کر لے اور فریحہ رحمہ جن لوگوں نے اس کا انتظام کی اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ عجر دے تو یہ تیسرا یعنی کام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے امتیوں کا کہ وہ کتاب کی تعلیم دے والحکمہ اور حکمت کی حکمت نہ اور دانائی کی تعلیم علماء کے اس کے اوپر اتفاق یہ کہ کتاب کے ساتھ جہاں بھی حکمت کا لفظ آتا ہے اس سے مراد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کی سنت اور ان کی احادیث کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعلیم دی حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمرائیوں میں پڑے ہوئے تھے اچھا پھر اللہ رب العالمین اسی جنگ اوہد کا وہ سارا تفسرہ یعنی آگے بھی وہ کر رہے ہیں اور یہ 169 سے 182 تک یہ سارا یعنی جو مواد ہے یہ اور جو ساری آیات ہیں اور سارا جو ٹیکسٹ ہے وہ سب اسی کے اوپر جنگ اوہد کے اوپر تفسرہ ہیں اور پھر اللہ فرماتے والاتہ سبن اللہزین قتلو فی سبیل اللہ امواد جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو قیامت تک جو بھی فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جو بھی شہید ہوگا اللہ فرماتے انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جوہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے وہ اللہ کے انام اور اس کے فضل پر شاداؤں فرہاں ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا بہت بڑی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے تھے تو ان کے لیے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ وہ یہاں سے بہت اچھی جگہ پر چلے گئے ہیں اور ایک حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل کر کے دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے ہاں اس قدر پرلطف اور پرکیف زندگی میسر آتی ہے کہ جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا مگر شہید کا معاملہ عجیب معاملہ ہے وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جائے اور موت کے وقت کی اور شہادت کے وقت کی جو لذت ہے اور جو سرور ہے اور جو نشہ ہے اس سے لطفہ اندوزو جو رائے خدا میں جان دیتے وقت حاصل ہوتا ہے کہتے ہیں یہ بار بار وہ چاہے گا کہ مجھے واپس بھیجا جائے تاکہ میں دوبارہ اس کے نہیں وہ اتنا میٹھا اور اتنا پرلطف مزہ ہے اور کہتے ہیں کہ شہید کو شہادت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی آپ کو چیونٹی کے کاٹنے کے وقت ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی وہ ایک پنچ پتہ چلتی ہے کہ کچھ ہوا ہے باقی پھر انسان کو کچھ بھی یعنی تکلیف نہیں ہوتی تو اللہ رب العالمین شہادت کو اس طرح شہیدوں کو اتنا بلند مرتبہ وہ عطا کرتا ہے اچھا آیت نمبر 173 یہ بھی بڑی اہم آیت ہے ہمارے لئے آج کل بھی بڑی اہم ہے اور وہ جن لوگوں سے کہا گیا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے درو تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا حسبن اللہ عنیم الوکیل ہمارے لئے تو ہمارا اللہ ہی کافی اور وہ ہی بہترین وکیل ہے وکیل جو لائر ہوتا ہے نا تو انسان اپنے مقدمے کے وقت اس کو ساری چیزیں سوم کے اور بالکل بے فکر ہو جاتا ہے اور جتنا تگڑا وکیل ہو اتنا ہی انسان بے فکر ہو جاتا ہے کہ انسان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا اور پھر کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہ میرا نا سارا کچھ مقدمہ جو ہے جو کوٹ میں چل رہا ہے تو وہی سارا کچھ بس سنبھال لے گا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ بھی کہو اور جو بھی اللہ تعالی کے ہوتے ہوئے جو وہ سب سے بڑا کارساز ہے اور بہت ہی اچھا وکیل ہے اس کے ہوتے ہوئے جب لوگ دوسرے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو تو اہل ایمان بلکل نہیں ڈرتے اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے تو اللہ کافی ہے اور وہ سب سے زیادہ اچھا کارساز ہیں آگے نا اللہ رب العالمین پھر دوبارہ آیت نمبر سیونٹی فائیو کہ تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخہ ڈرا رہا تھا لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو اوت سے پلٹتے ہوئے نا ابو سفیان مسلمانوں کو چیلنج دے گیا تھا کہ آئندہ سال بدر میں ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہو گیا مگر جب وعدے کا وقت قریب آیا نا تو اس کی حمت نے جواب دے دیا کیونکہ اس سال مکہ میں کہت تھا اور اس نے نا یہ پہلو بچانے کے لیے خفیہ تدبیر کی اور ایک شخص کو بھیجا کہ جس نے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں میں یہ خبریں مشہور کر دی کہ اب کے سال قریش نے بڑی زبردست تیاری کی اور بھاری لشکر جمع کر رہے ہیں جس کا مقابلہ تمام عرب میں کوئی نہیں کر سکے گا ابو سفیان کی اس چال کا یہ اثر ہوا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف چلنے کے لیے مسلمانوں سے اپیل کی تو کوئی حمد افضاء جواب نہ ملا آخر کار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ کوئی بھی نہیں جائے گا تو میں اکیلہ جاؤں گا اس پر پندرہ سو فداکار آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ ان کو لے کر نہ بدر تشریف لے گئے ادھر سے ابو سفیان جو تھا وہ دو ہزار کی ایک کا لشکر لے کر چلا مگر دو سال کی دو روز کی مسافت تک جا کر اس نے ساتھیوں سے کہا کہ اس سال لڑنا مناسب نہیں ہے چنانچہ وہ واپس چلے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ روز تک بدر کے مقام پر اس انتظار میں مقیم رہے اور اس دوران آپ کے ساتھیوں نے اقتجارتی کافلے سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا اور پھر جب یہ خبر معلوم ہو گئی کہ کفار واپس چلے گئے تو آپ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے تو یہ قیامت تک کے لیے پھر یہ اصول اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تسلی دے رہے آج بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ بس تم لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہے والی وارث اور اللہ فلاں سے ڈر جاؤ اور جمکانے سے ڈر جاؤ اور سارا دن خوف اور ایک دہشت کی فضاء قائم کر دیتے ہیں کہ فلاں طاقت بہت زیادہ طاقتور ہے اور فلاں ہمسایہ بہت طاقتور ہے اللہ فرماتے اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاؤُ اولیاء آیت نمبر 175 میں کہ شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں سے خامخات تمہیں ڈر آ رہا ہے تو ان سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو اچھا اور جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنتے ہیں یعنی آیت نمبر 177 ہو یقین اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار ہے اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں اس وقت پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے آیت نمبر 179 کہ اللہ رب العالمین یہ اس وقت کے لیے بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جنگی عوض کے بعد اللہ رب العالمین نے کتنی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو سربلند کیا سرخ روک کیا کامیاب کیا تو اللہ رب العالمین ان کو اس وقت تسلی دے رہے ہیں اور ہمیں آج تسلی دے رہے ہیں کہ ہرگز اللہ تعالی اہل ایمان کو ہمیشہ اس حالت میں نہیں رکھے گا وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر متعلق کر دے غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اللہ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا عجر ملے گا اچھا پھر نا اللہ تعالی بخل سے بچنے کے لیے اللہ تعالی انفاق کا یعنی حکم دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ دیکھو زمین اور آسمانوں کی میراز اللہ ہی کے لیے آیت نمبر ون ایٹی اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے یہ یہودیوں کا قول تھا قرآن مجید میں جب یہ آیت آئی نا کہ منظر لذی اقرز اللہ قرزن حسنن کون ہے جو اللہ کو قرز دے تو اس کا مذہب پڑھاتے ہوئے ان لوگوں نے کہنا شروع کر دی کہ جی اب اللہ میاں مفلس ہو گئے نعوذ باللہ اب وہ بندوں سے قرز مانگ رہے ہیں تو اس کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے قالوا ان اللہ فقیر ونہن اغنیہ نعوذ باللہ کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناہ قتل کر رہے تھے وہ بھی ان کے نام عامال میں سب تھے اس وقت جب فیصلے کا وقت آئے گا ہم ان سے کہیں گے لوہ بازار بجہنم کا مزہ چکو اور یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے آیت نمبر 185 بڑی اہم آیت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کا پہلا ٹکڑا تین صورتوں میں یعنی بالکل بائین ہی یہی جو ٹکڑا ہے یہ دو اور صورتوں میں بھی آیا ہے اللہ رب العالمین فرماتے دیکھیں قرآن کریم میں ایک دفعہ بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی اہم آیت ہے مگر یہ تین دفعہ اللہ رب العالمین نے اس کو بتایا تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی اہم آیت ہے کہ ہر نفس نے اور ہر جاندار نے موت کا مزہ چکنا ہے ہر جو زیروح ہے نا چاہے وہ نباتات ہیں چاہے وہ حیوانات ہیں چاہے وہ انسان ہیں ان سب کو مر جانے اور ان سب نے موت کا مزہ چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفُوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بے شک تمہیں تمہارے عجر قیامت کے دن واپس پلٹائے جائیں گے ہم کہتے ہیں نا فلاں فوت ہو گیا فوت کا مطلب ہے وہ پلٹ گیا ہے انتقال کر گیا ہے وہ منتقل ہو گیا ہے اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے آج وہ ادھر تھا کل اس کی پوسٹنگ کئی اور ہو گئی ہے اور آج ادھر زندہ ہیں اور کل دو آنکھیں بند ہوں گی تو ادھر تو بند ہو جائیں گی لیکن وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں آنکھیں کھل جاتی ہیں تو یہاں شام زندگی ہے اور وہاں صبح دواء میں زندگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تو کہا تمہیں قیامت کے دن پورے پورے جو تو بارے اجرے وہ لوٹا دیے جائیں گے اور پھر کون کامیاب ہوگا فمنزو سے آن النار و ادخل الجنت فقط فاز تو اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ شخص دراصل کامیاب ہو گیا ومل حیات الدنیا اللہ مطاہ الغرور اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ ایک دھوکے اور یعنی تماشے کے سوا اور دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ہم کہتے ہیں نا کوئی ڈراما دیکھ رہا اور رونے لگ جائے تو ہم کہتے ہیں کوئی یہ حقیقت تھوڑی یہ تو ڈراما ہے یہاں پہ بھی اللہ رب العالمین فرمارے یہ جو زندگی ہے نا یہ ایک ڈراما ہے یہ مطاہ الغرور دھوکے کا سامان ہے یہ پائے دار نہیں ہے یہ کوئی اصلی زندگی نہیں ہے اور نہ یہ آخری نتائج ہیں یہ تو بالکل سخت دھوکے کا سامان ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس ساری چیزیں جو ہیں وہ اصل زندگی ہے مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیشہ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرقین سے بہت تکلیف دے باتیں سنو گے اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے یعنی آگے میں آخر میں جو صبر کا ذرا تھوڑی سے آپ کو تشریف پھر دوبارہ کر دوں گی تو اللہ فرماتے کہ صبر سے اگر کام لوگے نا تو تمہیں کوئی بھی انشاءاللہ تمہیں مشکل نہیں پیش آئے گی اور پھر ناہل کتاب کو ان کا وعدہ یاد دلایا ہے اور پھر یہ جو آخری رکوع ہے یعنی یہ جو خاتم کلام ہے اور اس کا یعنی پوری صورت میں بہت ہی خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ ساری جو وسیعت ہے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو کیے کہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوشمند لوگوں کے لیے بہت نشانی ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی ان نشانیوں سے ہر شخص اللہ کے طرف بہت آسانی کے ساتھ پہن سکتا ہے اور آثار کائنات کو جانوروں کی طرح جب نہ دیکھے بلکہ غور و فکر کے ساتھ مشاہدہ کرے تو اللہ رب العالمین یہ جو آیت نمبر ایک سو نوے سے ایک سو اٹھانوے تک جو ہیں یہ آیات جو ہیں یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان تم لوگ اس کائنات پر غور کرو تمہیں ایک رب کی اور ایک جو موجز ہے تم لوگ اگر مانتے ہو تو یہ پوری کائنات اور یہ ساری چیزیں تمہیں ایک موجزہ ہی لگیں گی زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوشمند لوگوں کے لیے بہت نشانی ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تم نے فضول اور بے مقصد نہیں بنا ہے تو پاک حصے کہ اب بس کام کرے پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے تم نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی زلت اور رسوائی میں ڈال دیا پھر ایسے ظالموں پر کوئی مددگار نہ ہوگا مالک ہم نے ایک خکارنے والے کو سنا ہم نے خکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی پس اے ہمارے آقاد جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما یہ نا رب بنائن نکمنتو دخلے آیت نمبر ون نائنٹی ٹو ون نائنٹی تری بہت ہی پیاری دعائیں ہیں اور ان کو ہمیشہ کرنا چاہیے کہ مالک ہم نے ایک خکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں میں کے ساتھ کرنا خداوندہ جو وعدے تُو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کرنا اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا اے ہمارے رب ہمیں رسوائی سے بچا لینا قیامت کی بھی اور دنیا کی بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کو پناہ میں رکھنا بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے کہتے ہیں نا جب عورت برے بازار میں گر جاتی ہے نا تو چوٹ کا احساس بس بات میں ہوتا ہے بس بندہ جلدی جلدی اٹھتا ہے کہ نا تو کس نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا اس وقت وہ چوٹ کا احساس نہیں ہوتا لیکن اپنی وہ شرمندگی زیادہ غالب آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین سے بھی ہم ضرور دعا کرنے اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی رسوائی سے اور آخرت کی رسوائی سے بھی ہم سب کو بچا لینا اچھا جواب میں نا بہت ہی اللہ رب العالمین کی یہ بڑی تسلیح ہے اور مرد اور عورت دونوں کو ہے الگ الگ اللہ نے فرمایا جواب میں اللہ رب العالمین یہ آیت نمبر ون نائنٹی فائیو ہم عورتوں کے لیے نا بہت ہی تسلیح کا سامان ہے اس کو نا انڈرلائن کر دے اللہ فرماتے جواب میں ان کے رب نے فرمایا جب انسان یہ دعا مانگ لیتا ہے تو جواب میں اللہ فرماتے تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو یعنی تم سب انسان ہو اور میری نگاہ میں یقصہ ہو میرے ہاں یہ دستور نہیں ہے کہ عورت اور مرد آقا اور غلام کالے اور گورے اونچ اور نیچ کے لیے انصاف کے اصول اور فیصلے کے ماہیار اللہ تعالی نے الگ الگ نہیں رکھے تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہرے بیٹھی ہوں گی ان کی جزائے اللہ کے ہاں بہترین جزا اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نا اب دوبارہ اور تسلی اللہ فرما رہے ہیں دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے ہمیں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ مسلمان کیوں اتنے زلیل و خوار ہیں اور جو اللہ کے جتنے نافرمان ہیں وہ اتنے ہی زیادہ اللہ تعالی نے ان کو دنیا دی ہوئی ہے تو اللہ نے یہاں پر اس کی وضاعت کی ہے کہ دیکھو یہ جو نافرمان لوگوں کی چلت پھرت ہے تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے پھر یہ سب جاننوں میں جائیں گے جو بترین جائے قرار ہے برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہرے بیتھی ہیں باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سامان زیادہ ہے ان کے لئے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لئے وہی سب سے بہتر ہے لیکن کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی اللہ کے ہاں جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیجتے ہیں نہیں ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں کرتا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ بعض غیر مسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی کو وہ جو چمکتا ہوا ان کا ہاتھ تھا وہ موجزے میں دیا گیا ان کی لاتھی سام بن جاتی تھی وہ موجزے میں دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینہ اور کوڑیوں کو اچھا کرتے تھے دوسرے پیغمبر بھی کچھ نہ کچھ موجزے لائے تھے آپ فرمائیں آپ کیا لائے ہیں اس پر آپ نے اس رکوع کے آغاز سے یہاں تک یہ آیات تلاوت فرمائیں اور ان سے کہا کہ میں تو یہ لائے ہوں تو یہ آیت نمبر ون نائنٹی سے ون نائنٹی ایٹ تک یہ آیات موجزہ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سنائی تھی اور یہ جو آخری آیت ہے اولائک اللہم یعنی یہ جو آیت ہے آخری آیت نمبر دو سو یا ایوہ اللہزین آمن اسبرو وصابرو ورابطو واتق اللہ لالکم تفلحون یہ آج کے مسلمانوں کے لئے اور آج ہمارے لئے بہت زیادہ ایک اصل گائیڈ لائن ہے اگر ہم صرف اسی آیت پر ہی عمل کر لینا تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی یعنی ایک بہت بڑا موجزہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یعنی اپنے ایمان کی آپ یاری کرو نمبر دو اسبرو سبر کرو وصابرو اور ایک دوسرے کو سبر کے اوپر اُبھارو ورابطو اور ایک دوسرے سے رابطہ بھی رکھو اور ربات بھی اس سے مطلب ہے ربات کا مطلب ہے چوکیداری بھی کرو واتق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لال لکم تفلے ہون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ایک دو تین چار پانچ یہ فائیو پوائنٹس ایجنڈا ہے ایمان سبر مسابرت رابطہ اور ربات اور تقوی ایمان کا مطلب ہے جاننا ماننا اور اقرار کرنا سبر کا مطلب ہے سبر نہ دو قسم کا ہوتا ہے اس کو ضرور نوٹ کر لیں سبر کا بار بار اللہ تعالیٰ تلقین کرتا ہے نا تو یہاں اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ سبر دو قسم کا ہوتا ہے ایک بدنی سبر جیسے تکلیف برداشت کر لینا اور عبادت کے مشکل عمال برداشت کرنا اور دوسرا ہے نفسانی سبر یہ خواہش کے تقاضے اور جو اچھی لگتی ہیں طبیعت کو تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک دینا ہے سبر کی یہ قسم اگر پیٹ اور شرمگاہ کی خواہش سے متعلق ہو تو اس کا نام عفت ہے اور اگر میدان جنگ میں سبر ہو تو اس کا نام شجاعت ہے اگر غصے کو دبانے سے متعلق سبر ہو تو اس کا نام حلم ہے اور اگر کسی پریشان کرنے والی مصیبت سے سبر ہو تو اس کا نام فراخی ہے اور اگر کسی معاملے کو پوشیدہ رکھنے سے متعلق سبر ہو تو اس کا نام راز کو چھپانا ہے اور اگر زائد ضروریات سے اپنے آپ پر سبر کرنا ہو تو اس کا نام زہد ہے اور اگر تھوڑی سی ضروریات پر مطمئن ہونا سبر ہے تو اس کا نام قناعت ہے تو یہ دو قسم کا سبر جو ہیں ایک بدنی اور ایک نفسانی اللہ رب العالمین اس پہ بھی ہمیں خود بھی اور پھر صابی روح اور دوسرے لوگوں کو بھی اس صبر پر عبارتے ہیں اس کو مسابرت کہا جاتے ہیں اور رابیتو اور رابیتو کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھی کنیکٹ رہتے ہیں نا ہم اب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں تو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے نا میں بھی اس کے لیے زیادہ پڑھتی ہوں اور آپ لوگ بھی اچھی طرح جب سنتے ہیں تو جو آپ کے لیے محنت کر کے آج میں پڑھا رہی ہوں کل کوئی اور پڑھائے گا تو جو لوگ سنتے ہیں نا تو وہ کم وقت میں زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں اور رابیتو کا ایک مطلب رابیت بھی ہے رابیت کا مطلب ہے چوکیداری کرنا الیرٹ رہنا ایک دوسرے کو الام دینا اور ایک دوسرے کو ہوشیار رکھنا اور وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تقوی جو ہے وہ اس طاقت کا نام ہے جو انسانوں کو اللہ کے جو خوف ہیں اس سے گناہوں سے پریز پر مجبور کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں تمام نیکیوں کا کام کر گزرنے پر آمادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سبر کرو مسابرت کرو رابطہ رکھو ایک دوسرے سہراباد ایک دوسرے کو الائٹ کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لال لکم تپلے ہون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے